خانت بیٹھوں میں سونے پر جیسے میری ماں کے بارے میں بکواس میں سنتی ہوں آپ کی ماں کے بارے ان کا مطلب یہ ہے اسلام علیکم گائز کیسے ہیں سب لوگ خریصے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کل میں نے اپنے اس پیج پر ایک ویڈیو لگائی تھی یوکے کے ایک گھر کی ویڈیو ہے ایک لڑکی جس کو جو ہے وہ ابیوز کر رہے ہیں اس کے ان لوز اب ریال جو کہ سٹوڑی ہے وہ شاید اس سے برقس ہے لیکن جو ہمارے پاس ویڈیو پہنچی ہے اس کو دیکھ کے ان کی باتیں سن کے میں نے اپنا ایک ریویو دیا تھا اس ویڈیو پہ اور آپ لوگوں نے کافی محبت دکھائی ہے کافی سپورٹ کی ہے اس چیز کو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو بھی باتیں ہیں جو بھی اختلافات ہیں نہ لڑکے کسی کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے اور نہ کسی لڑکی کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے اگر آپ میں اختلافات ہیں تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ الگ ہو جائیں راستے الگ کرنے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے تو اسی ویڈیو کا والے سے بے شمال لوگوں نے کومنٹ کیے اپنی رائے دیا اور کومنٹس کو مدر نظر رکھتے ہوئے میں وہاں پہ جواب تو نہیں دے سکتا سب کو کہ ایک ایک کر کے میں ان کو جواب دوں کہ نہیں اس طرح اس طرح ہے میں نے تو اپنا ریویو رکھتیا تھا اب میں جو ہمارے لڑکے ہیں کمپنی کے کام چھوڑ کے بیٹھے ہوئے تھا میں نے کہا ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے بھی ویڈیو دیکھی ہے ادنان بھئی آپ کیا کہتے ہو جو ویڈیو آپ نے رات کو دیکھی ہے لڑکی کے ولی اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جی کامران بھئی میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے اور بیسیکلی جو صورتیال ویڈیو میں نظر آ رہی ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ انسان خطا کا پتلہ ہے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں چھوٹے موٹے مسائل گھر میں لگے رہتے ہیں لیکن جو اس لڑکی کے ساتھ کیا جا رہا ہے نکم از کم یہ اخلاقی اعتبار سے غلط ہے کسی بھی صورت میں اس کو انڈورس نہیں کر سکتا غلطی اگر ہو بھی تو اس کو سرڈ اٹھ کرنے کے کچھ طریقے کار ہوتے ہیں ایک مطلب وہ آپ کی وائف ہے گھر میں بیٹھی ہے وہ اور اس کی موجودگی میں اس کی باقی جو اس کے اسبنٹ کی پوری فیملی ہے اس کے بازو سے وہ چوڑیاں کارٹ کے لے رہے ہیں گینگ اٹیک حالانکہ لینہ الگ سے اتارنا وہ چیز بھی قابل پر برداشت نہیں ہے لیکن کسی کو کیمرے کی آنکھ کے سامنے رکھے اور اس کے بازو سے یہ چوڑیاں اتارنا میرے خیال میں یہ چیز انسان کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے میں پہلے بھی کہا چکا ہوں کہ بے شک غلطی ہو لیکن اس چیز کو کم آز کم ایسے ان کو نہیں کرنا جائے تھا میں اس کو پرسنلی ریکمنٹ نہیں کر سکتا یہ سرے سے غلط ہے اور اخلاقیت بار سے یہ بہت غلط چیز ہے بلاد صاحب آپ کیا کہتے ہیں آپ نے بھی ویڈیو دیکھی ہے آپ کی کیا رہا ہے سر میں نے تو ویڈیو دیکھی ہے میں نے ایک بار نہیں بہت بار دیکھی ہے سچی بتاؤں اور بہت بار میرے آگے سے گزری ہو ویڈیو اور جب بھی دیکھی ہے دل سے تکلیف ہوئی ہے کہ ہماری بین کے ساتھ یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا جو اسلام ہے دین ہے اس میں بھی بہت پیار ہے اس میں بھی وہ اس چیز کے والے سے بہت سختی ہے کہ اس رشتے کا جو اللہ تعالیٰ کا ہونے کا جو ثبوت ہے نا وہ میہ بیوی کا رشتہ ہے تو پہلے تو ہزبینڈ کا فرض بنتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو بیک کرتا اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہوتا چوڑیاں اتار کے خود دے دیتا وہ اشیو نہیں تھا اس بات پر جاننے نہیں چاہیے لیکن جو اس کے ساتھ سلوک کیا گیا وہ بہت ہی دردناک سلوک تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا تقریبا ہر دوسرے گھر میں ہو رہا ہے اور یہ اس کے ساتھ ہوا کل ہماری بہن کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کی بہن کے ساتھ ہو سکتا ہے اس چیز کو روکنا چاہیے اس چیز کو یہیں پہ سٹاپ کرنا چاہیے جیسے اپنی آواز اٹھانی چاہیے چاہے آپ کچھ کار نہیں نہیں سکتے لیکن اس پہ آواز آپ کو اٹھانی چاہیے غلط اگر آپ کا بھائی بھی ہے تو اس کو بولیں بھائی آپ غلط ہیں آپ سٹینڈ لیں اگر آپ کو بھائی بھی غلط ہے بہن غلط ہے اپنے تو آپ کے ماں باپ بھی آپ کو لگتا ہے کہ کہیں گلتی کر رہے ہیں تو آپ ان کو بھی روکیں میرا تو یہ بیلیو ہے شروع سے رضوان صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں نے بھی آپ کی ویڈیو دیکھی ہے ماشاءاللہ بہت وائل ہوئی ہے اور جو مجھے نظر آیا ہے اصلی بات یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا کلچر ہے وہاں پہ یہ جو سونوں آتا ہے یہ سونہ چوڑیاں گینے وغیرہ یہ شادی پہ حق مہر کی طرف پہ لکھائی جاتے ہیں ہاں جی اور جب ایک مرتبہ حق مہر ادا ہو گیا جو لکھا ہوا ہے اگر سونوں نے لکھا ہوا ہوگا تو وہ لینا واپس ناجائز و حرام کام ہے آپ کسی مفتی سے پوچھ سکتے ہیں وہ اس کا حق ہے وہ آپ اس سے چھین نہیں سکتے ہیں آپ نے دیا ہے آپ کے ابو نے دیا ہے حضبن کے ابو نے دیا امین علیہ بہمین نے دیا اگر وہ حق مہر میں لکھ چکا ہے تو وہ اس کا حق مہر حق مہر کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہے یہ سونہ ٹھیک ہے وہ نکاہ ہی اسی نکاہ کی ایک کنڈیشن ہے اور اس طرح سے وہ سونہ لینا اور رشتوں کو سپیشل یہ پھوپی زاد رشتہ تھا جہاں تک نہیں خالہ زاد تھے مطلب سمجھے ماں ایک گھر سے دوسرے گھر میں سمجھنے خالہ زاد رشتہ ہے اور میرے خیال میں لڑکے والوں نے جب وہ لڑکی کے والدہ کو کچھ گالیاں نکالی ہیں جس پہ وہ لڑکی جو ہیں وہ غصہ کر گئی اور ان کو وہ بہت برا لگا ہے کہ اس نے غصہ کیوں کیا ہے جو کہ انتہائی جو ہیں وہ غلط اور میں سمتا ہوں شرمناک کام انہوں نے کیا ہے کیا حج اصل میں ہوتا ہے یہ کہ جب ماں سب کی سانجی ہوتی ہیں والد سب کے گھٹے ہوتے ہیں وہ سانجے ہوتے ہیں مطلب ایک جیسے ہوتے ہیں ہر ایک کی اپنی عزت کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دیں بہن کو گالی نہ دیں ٹھیک ہے وہ وہ نہیں برداشت کرے گا اس نے برداشت نہیں کی اور آپ نے اس سے سونا لے لیا ہے اور آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سونا دے کے اس کو ہرڈ کر رہے ہیں وہ تو خوشی سے کیا رہی ہے بیچاری کے یہ سونا کی چیزیں ہیں اے ماں باپ کی زیادہ میرے لئے بہت زیادہ ہے آپ کے لئے سونا میں اس کو جوتی بھی رکھتے ہیں یہ اچھی بات ہے برداشت ہے برداشت ہے کہ آپ تک اتصال کرتا ہے لیکن ایک ہاتھ سے جب گزر جائیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ برداشت نہیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے برداشت اور ویسے بھی دیکھیں آپ لوگ کو سچ کا ساتھ دینا چاہیے سچ مطلب جہاں پہ نائنصافی ہو رہی ہے اور یہاں پہ سرسار اب جو بھی سینیریو ہے پھر بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے دین میں یہ چیزیں نہیں ہیں اور جو باقی اتنی فیملی آپ مجھے آوازیں آ رہی ہیں ویڈیو میں آپ سب نے بھی دیکھی کہ اتنے لوگ اگٹھے ہیں ایسے لگتا ہے تین چار اس کی بہنیں ماں بیٹھ ہوئی ہے پیچھے سے دو تین مردوں کی آوازیں آ رہی ہیں تو سارے اس کو بیک اپ کر رہے ہیں وہ پہلے تو لڑکے کو کہہ رہی ہے کہ یار آپ اتارو اجازے کو آپ اتاریں وہ بیچارہ کہہ رہے ہیں نہیں میں نہیں اتاروں گا بھئی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں حالانکہ وہ لڑکا یہ بھی کہہ سکتا تھا نہیں میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا بھئی یہ میری بھابی ہے یا میری بہن ہے یا کزن ہے تو میں آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایسے اس کی بازو سے یہ اس کی بینگلز اتاریں اور اس کو ہرٹ کریں یا اس کے ساتھ ایسا کچھ کریں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں آرام سے چوڑیاں سے لے لیتے ہیں تو یہ ہزاروں لوگ کے ساتھ ہو رہا ہے بے شمال لڑکیاں مجھ سے رابطہ کر رہی ہیں میں نے کہا یار ان لوگ کے بھی ریویو لے لیتے ہیں اور آپ لوگ اگر آپ لوگ بھی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اور کوئی اگر اس طرح سے سفر کر رہے بھائی تو ضرور کومنٹ میں کریں مجھے کومنٹ لکھیں یا پھر ان باکس میں میسیج کریں جہاں تک ہمیں ہو سکا ہم آپ لوگ کو منٹلی سپورٹ کریں گے مورالی سپورٹ کریں گے اپنا خیار رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ